سامین محترم حضرت رانے مزدومِ کربلہ موالیانِ حیدرِ قرار اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام استاد الشہرہ، سلطان الشہرہ، انیس دورا جنب شوکت رضا شوکت آپ ملتان ووزے بے ممبر ہو رہے ہیں بس ان کو بلانے کے لیے چھین سترین کی نظر کروں گا کہ میں ہوں نبازِ عدب، رازِ عدب جانتا ہوں فکر کو شیر بنا دینے کا ڈھنگ جانتا ہوں اور کونسی چیز کا کب وقت آتا ہے سب جانتا ہوں میں تو لفظوں کا حسب اور نصب جانتا ہوں میرا دم ہو تو یہ دوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں انہی ستروں کے ساتھ ملتمس ہوں استاد الشہرہ، سلطان الشہرہ، انیس دورا حالی مرتبت جنب شوکت رضا شوکت آپ ملتان کہ وہ زیادہ ممبر ہو کر فضائل و مسائل محمد و عالی محمد بیان فرمائیں اور ان کے فوراں بعد عظیم منقبت خواں جناب فرحان علی باری صاحب کراچی وہ آپ بزراز سے ایک حطاب فرمائیں گے آمد فرمائیں بلا دواس نعرے تکبیر نعرے رسالت کل ایمان ختم قرآن یاد زبان نعرے حدری بار محمد و عالے محمد صلوات ایمان ختم قرآن یاد زبان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے بلا یاد نعرے بلا یاد نعرے بلا یاد دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین صل اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین ملان اللہ علی آدائهم عجمین من یومِ اداوتهم علاہی و بیتی ربِ شرحلی صدری و یسرلی عامری و اہل و رقدتم من لسانی یفقہو کولی نعرے بلا یاد مزہرل آجا تجید ہو آؤونان لکا فین نوار ملان اللہ علی محمد کلو حمین و غمین سی ان جلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علیم بے علیم شلوہ تھا کتنا گئے ہو یا دل نہیں سلوات پڑھنے پر دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت ہے امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت ہے امام حسین بہنوں بیٹیوں کے پردے سلام جہاں جہاں جکل مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہی مالک شہدائے پارا چنار کے درجات مالک مظلوموں کی قفالت فرمائے مالک مظلوم قوم کی حفاظت فرمائے آبا معتمی صاحب جو دعا بھی مجھے کہہ رہے ہیں مالک ان کی دعا کبھول ہے گھر والے بیمار ہیں مالک شفائے کو لیے دا بھائی جنرد نواز سے لے کے آخری ماتمی تک پسخارِ آبا جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں شہزادی سب کی دعائیں کبھول فرمائے ہیں عالی مرتبت زدت محاب جناب زوار اصد صاحب عزت محاب عالی مرتبت با فرساد شاہ جی قبلہ با با عمد شاہ جی اور ایک ایک وہ ماتمی جو اس کاروان کا حصہ ہے شہزادی سب کی نوکری نازم ممبر سمیت کبھول فرمائے ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلندے ہیں کرلو بلند ایک بار ہاتھ بلند کرلو ذکر کا واسطہ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلندے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہوئی میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری بادشاہ کا دیدہ درود پڑھ دیں ملکے بلندہ واسطہ صورتحال یہ ہے کہ پینتیس منٹ کا دورانیا ہے میرے پاس مجھے شام کی فلائٹ سے کراچی جانا ہے انشاءاللہ اور حکمی مجھے یہی ہوا ہے کہ پینتیس منٹ پڑھنا ہے آپ نے میرے بعد بھی دھے ساری موتبر شخصیات کا خطاب ہے اور اس پینتیس منٹ کے دورانیا میں دو حکم ہو گئے ہیں مجھ پہ اور دونوں بورے کرنے ہیں بھائیوہ جی نے مجھے کہا ہے کہ شہزادی علیہ بنت علی کی بارگاہ میں دو تین قطعات ضرور پڑھئے گا وضو کرنے لگا ہوں تو بھائی اصد نے مجھے حکمن کہا ہے کہ مولا عباس کی جنگ ضرور سنائی ہے اب یہ سارا کام اس طرح ممکن ہے اگر آپ میری مدد کریں اگر آپ ماتمی جواب پہلے لمحے میں بولیں میں تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں گا مجھے بار بار مصرہ نہ پڑھنا پڑھے آپ بولتے آئیں گے تو میں بولتا ہوں گا بیٹا آپ ایک قدم آگے ہوں ایک قدم نظر مولا آگے ہوں ہر بندہ اتنی میرمانی کر دے ایک قدم نظر اللہ نیازے ہوسے صرف ایک قدم کی زیمت دے رہو تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے ٹائم تھوڑا ہے بار بار کوئی بندہ بار سے آنا چاہ رہے اب آ جائے پھر بیج میں جب مجمع چیر کے آتا ہے نا وہ میلی اس کا حسن خراب کرتا ہے اگر ہو سکے تو جو لوگ باہر سے آنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی آ جائیں درود پڑھتے آئیں ملکے مہربانہ جناب امداد ابو ذری صاحب ملک جیہ گئے آ جاؤ بسم اللہ قرآن تلہ گنگ سے بادشاہ کے عزدہ دار ماتنی جناب امداد ابو ذری صاحب بیٹا ہوں مجھے دیکھیں وقت کے آخری سلطان کی بارگاہ میں نظرانے کی عزت پیش کر رہے تھے چار مصرے میں بھی اگر آپ اجازت دیں اگر آپ مدد کریں تو کہہ جاتا ہو بشوندہ پڑھ لیے جائیں سلامت رہیں صدا آباد رہیں ٹھیک ہے مرضی تو اٹھی سنو میں اگر بھرا نہ لگے تھے مولا اجازت دیں میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے امام میری زندگی کے رب مولا وقت کے آخری بادشاہ سے کہہ رہا میرے نصیب میں یہ فیصلہ آٹل دے رہے علی رواستہ بولی ہے جائیں میرے امام میری استخارہ نہیں کری دا گل سمجھا بھی تو جاکہ نل پھولی دا چار پانچ منٹ بعد دیا دا دن دیو گل نکل جان دی یہ جاکہ رکا نکل جان دا ہے پھر کسے جاکے بول دیو میرے امام سلام بزرگان میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے نصیب میں کھول دے ہاتھ خیر ہوگی میرے نصیب میں آتھونوں آ کریں ہاتھ کھول دے استاجی منوے خوشہ باش میرے نصیب میں گرمی دا کوئی لاج نہیں میرے نصیب میں یہ فیصلہ آٹل دے دے علی دا واسطہ ایک من دن سمجھا وہ ایک بولے میں کراچی تک دعا کرنگا میرے نصیب میں یہ فیصلہ آٹل دے دے یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پھل دے جی بھائی جان لڑا بار میں رنو کرے وہ ضرور بولے ہائے لری سلام ہے آپ کو اتنی دور سے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ جی علی استانہ نے یہی شان ہے یہی شان ہے آپ کی بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہو تا لگا گا لے اچھا کبال جی بیٹا جی بیٹا اچھا ٹھیک ہے اے بدر کو پڑھن دیو یار جنہیں نے بدر کا نال جانے ہو جاو یہ تنگ نہ کرو میں جس خراف نہ کرو بے مزہ نہ کرو ترہ چار وار یوں بدر کا آیا اے پتن کین بلاندہ ہے یونو بھی بلاندینے جاؤ میرے امام میری زندگی کہہ رب مولا بول میرے ساتھ آؤ شوکت رضا شوکت نام ہے میرا میں کے امریک عزت میں کھڑا ہوں ماتمی صاحب ممبر پہ لان کر رہوں جب تک جیوں گا اپنے لفظوں کا دامن ہوں آدم چلے کے عسکری بادشاہ تک جس امام کی ریایہ نے عبادت کی ہے اسے سواب ہوا ہے اکیلا باروان ہے جس کی ریایہ کا سانس لینا بھی سواب ہے آئے 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 تکلیف ہوئی اس پندرہ نہیں بولیا دوے ہاتھ اچھے 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 ہائے لری جڑے بار کھڑے ہو جڑے گھروں میلیس دے آئے ہو حساب ہو ہائے لری بی بی آپ کو عزت دیں آپ کے کیا کہنے آپ جی ہیں میرا بیٹا علی کی قسم میں میری کمزوری ہے وہ بچہ جو مشکل بات پہ بولے یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے جی یہ دیکھو تمہیں ان لوگوں نے پالا ہے میرا بیٹا میلی سننا چھپ کر کے بیٹھ جانا سر ہلا لینا نو بال پہ لڑتا رہنا سارا سارا دن بولتے رہنا یہ زبان ملی علی علی کرنے کے لیے سارے چلو جی بزرگو اور میں دو ماں تو معافی مگ لانگا معافی ورہاں تو بھی تھے اسد صاحب تو بھی جملہ میرے توڑی داد تو میں مجبور ہو گیا جملہ میرے موہ تے آگیا ہے آو سب سے چھوٹا جا کروں بادشاہ حسین کا کسی ماتمی کی جدیدہ نے لکھا ہوا ہے شوقت اتنا چھوٹا بندہ سر نہیں میرا بیٹا زبان ہلانی ہے تیری بڑی مہربانی اتنا چھوٹا بندہ ہوں آگا جی ممبر پہ کہہ رہا ہوں کسی ماتمی کی جدیدہ نے لکھا ہوا ہے شوقت بدا شوقت اور منت کر رہا ہوں سمجھ آئے تو حسان کرنا ضرور بولنا پل پل بلاؤ میرے بارے میں امام کو کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے باروے کا انتظار آئے 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 شالہ تیرا ہاتھ اچھا روے یا مولپا یہ یوں گھنڈا میرا جی چھتیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے ہاتھ کھولے کرو بولے کرو جیڑے پیچھے بیٹھ جاندے ہو تو بڑی آواز نہیں آنڈی تسی ہاتھ چاہے کرو لگے تسی بھی نہ آلو کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے باروے بادشاہ کا انتظار پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں حکم ہے عظام دیتے ہوئے مالک کو بلاو وضو کرتے ہوئے مالک کو بلاو حکامت کہتے ہوئے مالک کو بلاو سہری کرتے ہوئے مالک کو بلاو افتاری کرتے ہوئے مالک کو بلاو خمس دیتے ہوئے مالک کو بلاو نماز بڑھتے ہوئے بابا جی دعا کر دی رہا بے دعا کر دی رہا بے خوانہ حکم بورا ہو گیا آگا جی ہو سکتا ہے میری آخری مئلے سووے ہو سکتا ہے ایک چکوال نو میرا جملہ وارے نہ ہو سکتا ہے میں نوائیتو بعد نہ پڑھن دے نماز پڑھتے ہوئے بلاؤ باروے کو کچھ نہیں ہوتا نماز کو آئے 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 جنہیں تحقیدیں جنہیں جنہیں شیعہوں پہ حد جاؤ شاہ باکس اجھے سامنے کھڑے ہو بولیا کرو آئے دری جی وہ ملک جی علی استانین اللہ اکبر نماز پڑھتے ہوئے بلاؤ باروے کو سچی ماں کا بیٹا فرماتا ہے ناظر ممبر سے لے کے اوہ آخری ماتمی تک جتنے اندر بیٹھے ہو جتنے بار بیٹھے ہو جتنے میرے سامنے کھڑے ہو تمہیں واسطہ دے رہا ہوں ولایت علی کا میرا جملہ دائے نہ کرنا مجھے بڑا دکھ ہوگا اس ماتمی سے جو اس جملے پہ نہ بولا سچی ماں کا بیٹا فرماتا ہے جو مجھے بلاتے بلاتے مجھے پکارتے پکارتے میرے نام کی مالہ جبتے جبتے بیٹھ میرا بچہ میرا جملہ دائے ہو رہا ہے کہتے 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 دنیا سے چلا جائے گا کائنات کا آخری سلطان فرماتا ہے میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب میں کعبے کی چھت پہ آؤں گا میں نام لے کے اسے بولا دوں گا کائنات کا آؤں گا ہون مول پہ ہے نا ہون مول پہ ہے نا ہون لگ گیا میں سے کبال آگیا ہون لگ آگیا آلی حق جو علی کو حق مانتا ہے وہ حق بتائے آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق اتران دے شعروں میں زین جی بے صاحر دی خیر ہو گے پردیسوں دی خیر ہو گے یار میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا اتنے مشکل جملے بھی اتنے بڑی دات تھوڑا جہاں فون دات دے تھوڑا جہاں تو ایک باری میں نے بھی دات دے ایک باری تو میں نے بھی آپ کیا بات یار میں نے فون دو یا کیا بات چلو تیری مرضی ہاں مہربانی مہربانی سلام ہے آپ کو آگا جی سچی ماں کا بیٹا فرماتا ہے کعبے کی جھت پہ اترے گا کائنات کا آخری کی بلا کی کریے اردو آلے فوت ہو جائیے کی کریے کدہ سونا جملہ سی تو چوب کر گیا میں کہاں کعبے کی جھت پہ اترے گا کائنات کا آخری کی بلا اور واسطہ ہے تمہیں اپنی اپنی ماں کی عزتوں کا میرا جملہ سمجھ آئے تو واجب بولنا نہ سمجھ آئے تم اس اداعت پہ راضی جا رہا ہوں کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری کی بلا لگتا ہے پہلے نے آخری سے تیہ کر لیا ہے میں کعبے میں آجاتا ہوں تم کعبے پہ آجاتا ہوں جہاں ہاتھ بار میں دیں ملکیہ تھے وہ بولے علی حق 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 سلام ہے میرا سلام ہی رہے میرے کس جنت میں نے آئے ہو علی کی قسم ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کے میار کی کیا بات ہے کعبے کی جھت پہ اترے گا کائنات کا آخری کی بلا آپ کے عظیم تخیر کی کیا بات اور آپ کی میرے کی کی بات ہے اور آپ کے ملے کے بانے کی کیا بات با 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 میں اس تو حق پڑھ دیاں گا یہ چھوپ کر جانگے میں آرمان بڑا لگنی امام زمانہ دے لوکر نے بولنگے پڑھنا ولایت منکروں کو دشت حیبت سے گزارے گا میں تو ان پوچھے ہیں ماتمی صاحب میں تو ان پوچھے ہیں چاکوال علیہ ورسین جادہ دیتی ہے جی اوہ جڑے سامنے ہاتھ اٹھے نے میرا انہوں سلام ہے اوہ دروازے کلو جس ماتمی ہاتھ چاہیا انہوں سلام ہے میرا علی دے پترہ دے کسم ہے میں چودہ شابان نو مصریا کھینے تے آج تک نہیں پڑے میں بسم اللہ گرہا ہی جادہ تے مولا اسطہ نے ہم نے مولا امام حسین پترہ دی خیر کرنے دھیان دے پردے ہوں نے بابا آمی شاہ جی سبکار ولایت منکروں کو دشت حیبت سے گزارے گا ایک قلب کے کتی ہے ابو دری صاحب میں آمی زمانہ تے ہمیں فلبتی اتھاؤں شروع جی گیا ولایت منکروں کو دست حیبت دیتا آتا شکریہ ولایت منکروں کو دست حیبت سے گزارے گا سمندر سے نکالے گا پہاڑوں سے اتارے علی نواز صحیح میری مدد کر علی نواز صحیح میری مدد کرو بندیر اردو سوڑنے ہاں دےو آرے آئے دری بیٹا پلیز آپ پڑھنے دے نا تھوڑی دیر ٹائم تھوڑا ہے نا آپ کی مہن پہلے منت کیے بیٹا مجھے پڑھنے دو آپ کا پہنچ شکریہ ولایت ہو گئے آپ کے نارے ہو گئے آپ کے نارے ہیں ولایت تشمنوں کو ذرا پڑوں کو نارہ لگانے دو اوہ بچوں پڑھنے دو ولایت تشمنوں کو دست حیبت سے گزارے گا سمندر سے نکالے گا پہاڑوں سے اتارے گا باوہ جی ممبر دے گلافج ہاتھے توڑے سمیت کم بس کم کم بس کم چالی پنیاو پندہ جڑا شوقت رج کے جھوندہ ہے انہیں جو پانچ بولو میں کراچی تک راضی ولایت تشمنوں کو دست حیبت سے گزارے گا سمندر سے نکالے گا پہاڑوں سے اتارے گا فقط دہشت گھروں پر کب چلے گی تیغ قائم کی علی کا لادلہ سارے سہولتکار مارے گا شاہ آباز شاہ آباز اور کس جنت میں لے آئے ہو ماتویز آب مجھے اور کس جنت میں جی ہو صدقے حسد بھائی چیمو جی بھائی رب نوات تیرے سنن دی کیا بات چونڈے بولن دی کیا بات علی Waiters احمد شاہ جی بہت بڑے اضادارو ورہی احمام wrote ضمانہ سلامت رہ کے تیرے احمد رہت بالتی احمد ہسیم احمد ل SP حingo می efficiency اللہ علیوہ رہی بیدن اللہ وقت حضائی حضوي ملحب ملحب حض corruption وہ حض Sev آئی 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 تاریخی ناراض کی میلیس کا رل کے آئی آئی تھک تو آپ گئے ہوں گے تھک تو آپ گئے ہوں گے بی بی آپ کو عزت دے بیٹا جب میں بلاتا رہوں آپ کیوں نہیں آئے بار بار میں آواز دیتا رہوں یار دورانے میلیس نہ آنا اچھا تمہاری مرضی سوری تمہاری مجبوری ہے ویری سوری مولا تمہیں عزت دے بڑی لمبی ایک بحث ہوئی ہے ہاں بڑی لمبی کراچی میں ایک بحث ہوئی ہے تین سوہ تین گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے رزویہ کراچی میں اور ایڈ دی انڈ یہ کہا گیا ہے اچھا اگر آپ کے مولا ہیں اور دکھائی بھی نہیں دیتے جب دکھائی بھی نہیں دیتے پھر ان کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کے مولا ہیں دکھائی بھی نہیں دیتے پھر ان کا فائدہ میں نے کہا ہجابِ غیب میں حق سے شناسائی بھی دیتا ہے تو عدیزتی کے سمیں ہیک واری رنگیج کراچی پڑیئے آج تک پنجاب نہیں پڑی اے ڈیو کھی گالے آج پہلی واری پہ پڑھ دا اے بول پہتے وقت پڑھا گا نہیں تو آج تو بعد وقت نہ پڑھا گا ہجابِ غیب میں حق سے شناسائی بھی دیتا ہے اگر چاہے تو نابینوں کو بینائی بھی ہجابِ غیب میں حق سے شناسائی بھی دیتا ہے اگر چاہے تو نابینوں کو بینائی بھی دیتا ہے اس نے کہا کیسے میں نے کہا کہ جیسے بادلوں کی عوٹ میں ٹھےرا ہوا سورج دکھائی بھی نہیں دیتا توانائی بھی آئے 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 شاہباز شاہباز یہ بات ہے در شاہباز 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 تکوڑا چاہباز شاہبازfy کروں میں میں بھی نہیں میں آپ سن رہے ہیں ہمیں یہ بائی پالتا اور سنتسوں وقت ستم ہو جائے گا دکھائی بھی نہیں دیتا توانائی بھی یہ کیا بات ہوئی اگر ہوتا تو نظر نہ آتا میں نے کہا اگر یہی کسٹی ہے تیرے ہاں کہ جو ہو وہ نظر آئے تو پھر قرآن سر پہ رکھ کے مسجد میں آکے وضو کر کے قرآن اٹھا کے بتا سرِ عرشِ برین نوری محلہ تُو نے دیکھا ہے ہونا نمان لگ گئے ہیں کہ جوان نہیں بولے بذرگ بولنے میں نے باروں پہ جی ماتمی کیوں نہیں بولیا میں نے کہا سرِ عرشِ بری سرِ عرشِ بری نوری محلہ تُو نے دیکھا ہے شبے میراج سرور کا مسلح تُو نے دیکھا ہے اور میرا مولا دکھائی گر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے جسے تُو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تُو نے دیکھا ہے سارے ہائے گری سارے بلو اللہ ایمان یاک زبان ختم قرآن نارے ہائے 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 whirring کیسے بابر بلے با کیسے بابر کیسے آپ سلامت رہیں وقت اتنا رہ گیا نو مٹ میرے پاس رہ گئے میری گھڑی کے حساسے جتنا حکم مجھے دیا گیا ہے اس میں کوئی تفصیل سے بات کرنا مشکل ہے وعدہ کی ہے میں نے بھائی اصد سے مجالے بابا جی کہنا ہے تیری اپنی گھڑی ہے جی میں دل گھرے کہا جتنا حکم کرو جی میں اتنا بڑھا نوکر کیا دے نہ خرید گیا مجالے اولاد بطول دے کمیہ سفین میں حملے کا ایک رنگ یہ ذہن میں رہے کہ سفین میں سات حملے کی ہیں عباس نے کیوں مٹا ان باتوں پہ نہیں بولو گے تو اگلی نسل مایوس ہو جائے گی یہ تمہاری امانت ہے میری سینے میں تم بولو گے تو میں تمہیں دوں گا سات حملے کی ہیں عباس نے سفین کے میدان میں ساتو مرتبہ حسین کے پہنچوں میں ساتو مرتبہ حسین کے پہنچوں میں ساتو مرتبہ حسین سے اجازت مانگی ہے ایک بزرگ آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا یہ مندر ساتویں مرتبہ قریب آ گیا کہتا ہے آپ علی کے بیٹے نہیں فرمے علی کا بیٹا ہوں حسین علی کا بیٹا نہیں فرمے علی کا بیٹا ہے وہ نے کہا پھر آپ پہنچوں کیوں چومتے ہیں سلام کیوں کرتے ہیں اجازت کیوں مانگتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو میدانِ غدیر میں تھا اور تو بھی تھا غدیر میں بولنا تمہاری نوہی تھی غدیر میں اللہ اکبر فرماتے ہیں تو میدانِ غدیر میں تھا تو میدانِ نا 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 تیری بڑی مہربانی مجھے پڑھنے دے تو میدانِ غدیر میں تھا اس نے کہا جی بالکل تھا میں بڑا ہو گیا میدانِ غدیر میں تھا فرمائے اعلان سونا تھا حسین کے نانا کا میں نے قرآن دی قسم میں معتمیوں والی دیں پتران دی قسم میں پانچ بندے بولو میں قبر تک آ دی مو گئی میری آئیٹی میں نے اعلان سونا تھا اس نے کہا جی سونا تھا فرمائے کیا کہا تھا بادشاہ نے بادشاہ نے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا ہو جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا فرمائے پھر مولا کی تو ہی ہو گئے اس نے کہا دو ایک محمد ایک علی فرمائے تو اب بھی نہیں سمجھا حسین ابن علی کو اس لیے میں چھکے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے اور غلام ابن سہرہ اس لیے میں کہلواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا شاہ بات شاہ بات او آخری معتمی جیوے اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا روے ہو یار ہاں جڑے نہ کرو گازی دے اوہ ہچو 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 ہائے جری ہائے مولا کیا بات آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات آپ مسائل پڑھیں گے ساکاری اپاس پڑھنے اچھا جی تعمیل ہوگی صرف ایک مندر چھے مصرے اور مولا پاس پڑھتا تعمیل ہوگی نوکر کیا اور نخرا کیا میں کائنات کے حرم آتمی کا نوکر جنگ لڑے تھے علی بھئی یہی بات سن لو اور ختم فضائے سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی جس کی تلوار ٹوٹ گئی مجھے اس کا نام نہیں آتا سوری معافی قبول کرو اب مسکین آدمیوں نہیں آتا مجھے بد تھا کوئی جس کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تلوار تو دو قرآن دی قسمی بخیلے ہو بندہ جیدی معاشی آئے تھے ہونا بولیا اللہ کے جہان میں اکیلا سلطان ہے علی دشمن کو میدان جنگ میں بھی جس سے توقع ہے کہ وہ مجھے خالی نہیں ہے آئے 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 جی بھائی جان دھیانے بردے ہونے جولیاں آباد ہون میریاں دھیانی ہیں آئے دری علی دی قسمیں بات میں جامرہ جو گیا سلام ہے جکوال تیرے سنننو سلام ہے جو تیرے بولن دشمن کو میدان جنگ میں یقین تھا کہ علی مجھے خالی نہیں لٹھائیں گے اس نے کہا یا علی تلوار دو علی نے زمین پہ رکھ دی فرماتے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے کیا کہا ہے میں نے آپ سے پوچھتا رہو کیا کہا ہے میں نے بولا کرو ذکرِ حسین میں فرماتے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے اس نے ایک ہاتھ ڈالا تلوار میں پھر دوسرا ہاتھ انہیں کہا یا علی نہیں اٹھتی علی نے کہا تلوار دی ہے ہاتھ تو نہیں دیا تلواروں کو بتا ہے کہ سہاتھ میں چلنا ہے تلواروں کو بتا ہے تلوار وہی ہے جو دشمن سے اٹھائی نہیں گئی اس تلوار سے اب پاس دیکھی ہیں سات حملے میری مینہ ضائع کرے آجے میری گھڑی تے نظرے میں نے انداز ہے میرے کل کتنا ٹائم بچ گیا سات حملے کیے ہیں اب پاس سے اس تلوار سے میں کہہ رہا ہوں جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے آو یار صفیین جلیے جنہاں نہیں سمجھا رہی ہو معذرت قبول کرو تو ان شایدی پتہ لگتا ہے تُوشی روز نوہ نوہ پڑھ دیو تُوشیدیں بولو جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے نہیں پتہ لگا بھائی اب پاس نے اس جنگ میں کیا چال چلی ہے تلوار نہ سمجھی کہ یہ غازی ہے آئے 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 صدقے 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 اوہ کرسی دے بیٹھے مدرگانی دا دے دی دوروں بولنا لے ہو اندروں باروں بولو یار اندروں باروں بولو مل کے مل کے آئے دری جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے اب باس نے اس جنگ میں کیا چال چلی ہے تلوار نہ سمجھی علی استہ دین تلوار نہ سمجھی مل پائی مل پائی علی تھی تلوار نہ سمجھی کہ یہ غازی ہے علی ہے بسمان بسمان اگر ہی آنکھ ہو گئے تو میں تو انکراجی دی اور میں نے سنا ہوں گا یہ تھے تھوڑے بھران چولی یہ مصرہ پڑے ہے تے مک گئی محفل بسمان اگر بغض میں تو غرق نہیں ہے دونوں کی کلائی میں کوئی فرق نہیں ہے آہا 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 حلی حق حلی حق جڑے باہر کھلے ہو حلی حق جڑے بیٹھے ہو حق حلی حق حلی حق بسمان اگر بغض میں تو غرق نہیں ہے چھ منٹ ہیں گے میرے پاس بسمان اگر بغض میں تو غرق نہیں ہے دونوں کی کلائی میں ایک منٹ اور میں فضل پڑنا چاہتا ہوں پانچ منٹ مقتل پڑنا چاہتا ہوں دونوں کی کلائی میں کوئی فرق نہیں آہا تجھے اب پاس جاتا دکھاؤں سجدھچ کے چلا جانے پہ میدان غزن فر ہوئے 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 شاباش 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 سجدھچ کے چلا جانے پہ میدان غزن فر انگڑائیاں لیتا ہوا حارس کبھی کسور روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر اب کیا کروں اب کیا کروں بلیک بورڈ لے آؤں دونوں لفظ لکھوں پھر امکے معنی لکھوں پھر تم سے داد مگوں روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر مگیاں میرا عائدہ فضائل اس شیرتے جو اس بندے میرا حق رکھ لے آئے جنہی معاشیہ اتنا بولا حملہ ہی کیا تھا ابھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر آئے حیدر آئے حیدر آئے حیدر اللہ آقبر اللہ آقبر جیدے اندر غازیوں بولے ہاتھ اچھے کر کے بولو آئے لری آپ جیئے حملہ ہی کیا تھا بھی عباس نے جن مولا ملک الموت کے رفتار تو کام نکالے سب سے زیادہ در تھا عباس کا حرامزادوں نے سب سے زیادہ ہمارا ہے بلکن کوئی ترلا نہیں تیرا دل کرے تیرا دل کرے تے ضروروں بھی دل نہ کرے تے توں جانتے غازی دیمار یعنی آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کور پہلے کے حقیق آپ سے یہ بتانے کہ سرگاری حبارز کا کل سب سے بڑا طاقت جب سرگاری حبارز سب سے زمین پر سب سے کپر سوٹی کیوں گئے اور ناوڑے بھولے اور ناوڑے بھولے کہ کیوں گھٹے گئے میں پڑھ کے چھلا جاتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں شاکر سخت پڑھے گئے آج تک مجھے چکوال کا بہشرہ یاد ہے اس میں ساتھ محرم کو غلے منشی محرم کو میں نے غازی شاہدہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کتنے فون آئے تھے شاکر صاحب آپ سخت پڑھتے ہیں چلیں آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کربلا کے میدان میں جتنے بھی شہید ہیں سب سے بڑا قد ہے پاس کا سب سے چھوٹی کبر ہے چلو جنہیں ماتوں نہیں آتا وہ ہے کر رہا ہوں جنہیں آنسوں نہیں آتا ہے تو بیٹا تیرے بس کی بات ہی تو باہر جو کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہے ہی کر دے اللہ ہو اللہ ہو حسین کی میلیس کے ناظرین مجھے معاف کر دینا جی بزرگاندے نے دس سنانو حسین ناؤ جاتوں کی جائے جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر او میں صدقے میں صدقے تُساں گال سنی نہیں بزرگاندی تُساں کوئی طرح گال سننے ہی ہوں دی آئی تو بات تو انزاکر دی ضرورت ہی اب بات سننے واسطے نہیں آن دن ناؤ جا تو جوڑی ہے سرگی پورا نہیں بھی اوہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تین یا چار منٹ زیادہ زیادہ اور پڑھنا ہے میں بی بی آپ پہ راضی ہو راضی رہنا سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو سب سے بڑا قد ہے ابباس کا یہ میرے سر پہ قرآن ہے میری آنکھ یہیں جل جائے اگر میں نے آنکھ سے نہ پڑا ہو اتنا قد تھا ابباس کا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ابباس کے پاؤں زمین پہ لے اللہ ہو اکبر اتنا بڑا قد تھا اور سب سے چھوٹی گھوڑ ماتمی یہ ماتم کریں یہ وعدہ کریں میں تو ہاتھ مارے گا سینے پہ میں تین دس سنو پاس کی قبر کتنی ہے کل کتاب جتنی یہ کتاب ہے چوتی سال کے عباس کی اتنی گھوڑ وہ بندے سر چھکا لو جنہیں ہائے کہنے ہی نہیں آتا جو بڑے امیر ہو جو غریب ہو وہ ہاتھ مارو ایک بار تمہیں زینب کے برکے کا واسطہ ہاتھ مار کے ہائے کرو ایک بار ہر بندہ ہائے کرے جس جس کی ماں شیعہ ہے نا ایک بار ہائے کرو ہائے کر میرے اللہ علی تجھے عزت دے گا کیا باتیں ہوں موتے ماتم کرنا لیا اللہ ہو اکبر ہو حسین کا ماتمی ہو کس رنگ میں ماتم کر رہا ہے اللہ ہو دیکھ میں کہہ دوں گا اور یہاں پھر وہی بات ہو جائے گی بھی شوکر صاحب نے سخت پڑا ہے نیزہ لے کے تیر لے کے تلوار لے کے کمان لے کے تازیانہ لے کے تیار ہو کے چار شال کی بطور کو سفاجی لے پتہ نہیں ہون جیسا آئے ہی گیتیو پڑھی گاتے رونگا اوہ میں صدقے چار سال کی بطول کو سفارشی لے کے عباس حسین کے سامنے آگئے حسین نے ایک بار بیٹی کو لیکھا دیکھ کے پوچھا ماسوما چچا کو تیار کر کے کیوں لائی ہو بچی نے کہا میرا بھائی مرنے والا ہے بابا میرا بھائی مرنے والا ہے حسین نے بیٹی کو سینے لگا لیا سرچن کے فرماتے ہیں تیرا بھائی کتنے سال گئے بچی نے کہا سال کا نہیں ابھی چھے مہینے گئے غریب نے کہا میرا بھائی کتنے سال گئے بچی نے کہا چوتی سال کا حسین نے کہا سوچ کے بھیج نہ میرا بچے گا نہ میرا بچے گا نہ تیرا بچے گا بچی نے کہا نہیں میں وعدہ کر کے آئیوں چچا سے حسین نے کہا اچھا باس اگر ضرور جانا ہے نا تو پھر یہ تلوار زمین پہ رکھ دے یہ تیر رکھ دے یہ کمانڈ رکھ دے یہ نیزہ رکھ دے یہ تازیانہ رکھ دے صرف ایک نیزہ لے جا اس سے بھی وار کرنا نہیں وہ وار روکنا ہے میں ممبر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بندہ معذرت کرے گا غازی دیاں ماما بہنہ تو یہ سنماتم لگی تھا اب پاس نے زندگی میں پہلی بار حسین کے پوہوں پہ ہاتھ رکے کا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے یہ سب کچھ لے کے جانے دے تلوار بھی دے دے نیزہ بھی دے دے تازیانہ بھی دے دے کمان بھی دے دے اپا در گو داڑی دوڑی ہنجونال بھر گئی ہے حسین نے کہا پاس اتنا جلال کیوں ہے اب پاس نے کہا میرا لڑنے پر دل ہے حسین مولا میں دیکھتا رہا ہوں انہوں نے میرا اکبر مارا ہے میں دیکھتا رہا ہوں انہوں نے میرا ہمشکل پہ ہمبر مارا ہے میں دیکھتا نہیں آتی ہائی آتنے موں پہ تجھے ہائی کہنے نہیں آتی میں دیکھتا رہا انہوں نے میرا اکبر مارا میں دیکھتا رہا انہوں نے میرے یتیم کی لاش پہ ابھی میرا یتیم زندہ تھا انہوں نے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیئے انہوں نے میرا آن مارا میرا محمد مارا میرے مہمان مارے میرے نادان مارے میرے جوان مارے دہرا کلال ایک وار مجھے لڑنے دے حکم دے رہا ہوں بحیثیت ذاکر حسین جو بندہ کے نشو کا دعا مانگ مانگ کے تھکے اور پوری نہیں ہوتی تو اس جملے پہ ہائے کر کے ہاتھ مار نہ پوری ہو اگلے سال میرا گربان میں ہاتھ ڈالنا حسین نے کہا اچھا عباس تیر بھی لے جاتا لوار بھی لے جا نیدہ بھی لے جاتا جو دل کرے لے جا اتنا یاد رکھنا ہے مارنا اتنا ہے جتنا شام کو میری پہنے بردار عباس مارنا اتنا ہے جتنا شام کو علی کی بیٹیاں جنہیں نہیں آتا ماتم تھر نیچے کر لو جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو عباس خیال رکھنا دن میں انہیں تو مارے گا شامِ غریبا کوئی میری بہن کو تازیہ نہ مارے گا کوئی تماشا مارے گا کوئی خیمے جلائے گا کوئی جادر اتارے گا کہے گی عباس میرا لہو نہیں رکھنا عباس مجھے نظر نہیں آتا عباس میری بینائی عباس موسیقی